سلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے فٹ ہوں گے مسے میں ہوں گے آج میں اپنے پیارے پیرویورز کے ساتھ ایک بہت زبردست ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہیں اور ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اچھے چھے کومنٹس کریں بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں اور آنے والی ویڈیوز آپ کو م تو یہاں پہ جناب میں ایک چھوٹا سا کلپ شیئر کر رہی تھی جو کہ میری بہت پیاری فرینڈ نے امریکہ سے مجھے شیئر کیا تھا اور میں نے کہا میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی آگے شیئر کرتی ہوں اور ان کو بتاتی ہوں کہ وہ ہاوائی گھومنے گری تھی اور وہاں کے کچھ آئی لائنس جو ہیں وہاں کے اس نے یہ ویڈیو مجھے شیئر کی اور وہاں پہ جو ہین ہیں اور روسترز ہیں یہ اسی طرح گھومتے پھرتے ہیں جو آئے کرتے ہیں اپنی زندگی کو زادتے ہیں تو میں نے کہا میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں اور جو نیکسٹ کلپ ہے میرا وہ جناب میں بنا رہی تھی میرے پاس ملائی تھی اور اس سے میں مکھن نکالنے کی کوشش کر رہی تھی اور کافی ٹائم کے بعد جو ہے نا میں گھر پہ مکھن نکال رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلے مکھن نکالوں لیکن یار دو گھنٹے کی تب دودھ محنت کے باوجود ہے پہلے بیٹر سے کرنے کے بعد اس کے بعد پھر میں نے ایک عدد چمچ لیا اس کے باوجود جو ہے وہ میرا مکھن آئی نہیں رہا اور مجھے یہی فیل ہو رہا تھا کہ یہ جو ملاوٹ والا دودھ ہے نا مجھے رکھتا ہے یہ اس کی ملائی ہے اور یہ نکل ہی نہیں رہا تو جناب میں لگی نہیں کوشش میں اور مجھے فریش دودھ جو ہے نا اسی وجہ سے پسند نہیں ہے کیونکہ اس میں ملاوٹ ہوتی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہم نے تو ٹی وی میں مجھے بچمن کا ایک کمرشل اپنا یاد آ رہا تھا کہ وہ ایک دودھ والا آتا تھا کسی کے گھر میں کمرشل کی بات بتا رہی ہوں میں آپ کو اب وہ کمرشل کا جو ہے بالکل اس طرح کہ تو میں پیش نہیں کر سکتی تو میں اسی طرح سے بتاؤں گی کہ ایک جو ہوتا ہے نا یہ دودھ دینے والی کو کیا کہتے ہیں مجھے نام نہیں یاد آ رہا اس کا تو وہ جب جاتا ہے کسی کے گھر میں اور وہاں پہ جو ہے نا دودھ دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس میں کتنا دودھ ہے کتنا پانی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس میں ہم نے نا پانی بتا نہیں کیا وہ اس طرح پر کمرشل پڑے میرے دماغ سے نکل ہی گیا آپ کو بات بتاتے بتاتے تو وہ بڑا زبردست ایک کمرشل ہوتا تھا مجھے بالکل مائن سے نکل گ کہ وہ جو ہے نا بیٹ میں پانی ہی ڈالتا تھا دودھ کم ہوتا تھا تو اسی وجہ سے وہ کمرشل میرے مائن میں آ گیا اس ملائی کو نکالتے نکالتے یہاں پہ تو پھر میں نے نا آخر میں تنگ آ کے میں نے کیا کیا اس کو نا میں نے چولے پہ ہی رکھ دیا اور چولے پہ جب میں نے رکھا تب مجھے خیال آیا کہ یار میری تو دس بجے کے قریب جو ہے نا گیس چولے کی بند ہو جائے گی اور اسلام آباد میں یہ ہے کہ دس بجے جو ہے نا اسلام آباد پنڈی جو ہے وہاں پہ گیس بند ہو ج جاتی ہے تو پنڈی میں تو گیس ہوتی ہی نہیں ہے نا لیکن اسلام آباد میں یہ سارا دن گیس ہوتی ہے لیکن رات دس بجے کے قریب جو ہے گیس بند ہو جاتی ہے پھر جو ہے نا میں اب جلدی جلدی مجھے تھا کہ جلدی سے ایک کام ہو جائے اور میرا گھی نکل جائے ورنہ کل پھر مجھے یہ سارا دن محنت کرنی پڑے گی اس لیے میں کبھی اس کی آنچ تیز کرتی تھی کبھی سلو کرتی تھی بس یہی میں نے کام لگائی رکھا اور یہ ہے کہ چلیں میرا گھی جو ہے وہ دس بجے سے پہلے پہلے جو ہے ملائی میں سے نکل آیا اور دیسی گھی تو میں نے بنا لیا لیکن پھر جو وہ ماوہ بج گیا تھا میں نے کہا اس کا حلوہ بناو اور میرے بچے جو ہے کب سے انتظار کر رہے تھے کہ ماما آپ جلدی سے جو ہے نا حلوہ بنائے تو ہم حلوہ کھائیں گی کیونکہ میری بیٹی کا مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی تھی اسی طرح کسی کی اور مجھے اتنی ہسی آئی تھی اور اس پہ میں نے کمنٹس بھی کیا تھا پتہ نہیں وہ کس کی ویڈیو تھی ک بچے کہتے ہیں کہ دودھ خراب ہو تو ہم اسے وہ کھائیں حلوہ کھائیں تو میری بیٹی بھی جو ہے بڑی آئیزہ وہ کہتی ہے ماما آپ دودھ کو جو ہے نا وہ خراب کریں تو اس میں سے آپ حلوہ ہمیں بنا کے دینا تو دیسی گھی جب نکالتے ہیں اس میں سے بھی اس ماوہ جی نکلتا ہے اس کا ہم حلوہ بناتے ہیں اور میں نے اس میں جو اپنی سسٹر کے کہنے پہ میں نے بیچ میں آٹا ڈال کے میں نے یہ بنایا اور یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ دماغ کے لیے زبردست قسم کا یہ حلوہ ہے اور بہت زیادہ آفادیت رکھتا ہے اور سردیوں میں تو پیسے ہی مہت مزے کا کیونکہ یہ گرم ہوتا ہے اور اس وجہ سے بہت فائدہ مند ہے تو یہاں پہ جو ہے نا پھر سسٹر کو میں نے ویڈیو کال کیوئی تھی اور وہ اور میں اتنا ہس رہے تھے کہ میں نے اتنی بڑی دیچکی رکھی تھی کہ گھی تو چلو اچھا خاصہ نکل آئے گا لیکن آخر میں جب میں نے یہ اس چھوٹے سے باول میں ڈالا تو وہ دیچکی تو ساری خالی تھی اور یہ ڈونگا بھی نہیں بھرا اور وہ دیچکی بھی نہیں بھری تو مجھے بہت حسی آئی اور میں اور میری سسٹر بہت زیادہ ہس رہے تھے اور پھر اس نے بھی اپنی مجھے ویڈیو شیئر کی کہ یہ دیکھو کہ میرا کتنا زیادہ نکلا ہے اس کا خالص دوتا بہنس کا دوتا تو وہ کافی زیادہ جو ہے نا اس کا ماوا بھی کم نکلا تھا لیکن گھی اس کا بہت زیادہ کونٹیٹی میں نکلا تھا تو وہ ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور یہاں پہ جو ہے ہنوہ میرا واوا بن گیا تھا کہ ہم لوگ کافی دن کھاتے رہے اور جو ہمارا دیسی کی ہے نا وہ بھی اچھا نکلا تھا لیکن کونٹیٹی اس کی جو کم تھی اور میری سسٹر جو ہے اس نے جو ویڈیو شیئر کی تھی تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں اس کا ماوا کتنا کم ہے اور ہلوہ جو ہے اس کا کم تھا لیکن اس کا دیسی کی جو ہے وہ میرے سے بہت زیادہ نکلا تھا اور ملائی اس کی کم تھی لیکن اس کا تو بہت زیادہ ماشاءاللہ سے دیسی کی بھی اس کی ملائی میں سے نکلا تھا بہت اچھا دیسی بھی بنایا اس میں اور مجھ بڑی حیرت ہوئی کہ میرا دودھ جو ہے بہنس کا تھا یا کس کا جو خالص تھا یا نہیں کہ اس میں سے اتنی زیادہ گھی نہیں نکلا تو ہم دونوں نے یہ میں نے دو ویڈیوز اس نے شیئر کیا آپ کے ساتھ کہ آپ ہی مجھے بتائیے کہ ایسا کیوں ہے کہ جو میں نے ملائی جس میں سے گھی نکالا اس میں سے جو ہے ماوہ زیادہ نکلا یعنی ہلوہ زیادہ بن گیا اور گھی کم نکلا اور میری سسٹر نے جو بنایا اس میں سے جو ہے گھی زیادہ نکلا اور ماوہ کم نکلا ایسا کیوں ہوا ریزن میں آپ سب سے ضرور پوچھوں گی اور یہاں پہ آپ جو ہے ہلوہ انجوائی کیجئے گا میں نے اس کو بعد میں جو ہے باول میں رکھ دیا تھا کچھ تو ہم نے کافی زیادہ جو ہے ہم نے ناشتے میں کھا لیا تھا اور رات میں بھی جب بنا تھا تب کھا لیا اور نیکسٹے جو ہے میں نے ہلوے کو دوبارہ اگین تھوڑا سا بکیا براؤن تھوڑا زیادہ میں نے کیا تھا کیونکہ جو ہے نا زیادہ براؤن جو ہے وہ بلکل ڈال والا ہلوہ جو ہوتا ہے نا چننی کی ڈال کا ہلوہ یا بیسن کا ہلوہ وہ اسی طرح لگ رہا تھا بلکل اور پھر میں نے اس کو بعد میں چھوٹی چھوٹی جو ٹکیاں ہوتی ہیں اس میں میں نے اس کو کٹ کر لیا تھا اور بہت زبردست اس کی شیپ آئی تھی جیسے بلکل ڈال کا ہلوہ ہوتا ہے ویسے تو آپ بھی انجوائی کیجئے گا اور بتائیے گا دیسی گھی کی خوشبو بہت زبردست تھی بہت اچھا دیسی گھی بن گیا اور مجھے تو بہت پسند آیا بچوں کو بھی بہت پسند آیا تو اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ